جب حق تعالی شانہوں کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی مگر باطنی سلطنت ایسی ملی کہ جس کے سامنے ہفتہ اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے قضانے بھی بے حقیقت ہو گئے شاہ کو خود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سسبد و شادہ باق آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے کوڑیاں چھن کر جواراہت آتا ہونے والے ہیں خارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خضا بننے والا ہے جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ رات کو بالا خانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی گبرائے کے رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسی جو رات کر سکتے ہیں دریافت فرمایا اے واردین کرام آپ کون لوگ ہیں یہ فرشتے تھے جو حق تلاشانوں کی طرف سے گفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے فرشتوں نے جواب دیا ہم یہاں اپنا اوٹ تلاش بادشاہ نے حیرت سے کہا شاہی بالا خانہ پر اوٹ تلاش کیا جا رہا ہے ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے انہوں نے بادشاہ سے کہا تو شاہی تخت پر حق تلاشانوں کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے یہ کہہ کر وہ رجالل قیب تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا آدھی رات کا وقت ہوا بادشاہ اٹھا کمبل اوڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا سوز عشق کی ایک آہ نے زلدان سلطنت کو پھوک دیا اور دست جنو کی ایک زرب نے گربان ہوش کے پرزے اڑا دیئے سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نشاپور کے سہرہ میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ دس پرست تک سہرہ نشاپور میں دیوانوار عبادت میں مسروف رہے سلطان ابراہیم بن عدم نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانی اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہو گئے کہاں تاجت تخت شائی اور کہاں اب دریا کی کنارے بیٹے ہوئے گدری سی رہے ہیں سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا اس نے بادشاہ کو ازحال میں دیکھ کر دل میں سوچا کہ کہاں پلخ کی سلطنت ترک کر کے مسلک اداگروں کے گدری سی رہے ہیں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھیک دی اور با آواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالی میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے تریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے مو باہر نکالا جب اس امیر نے یہ کرامت دے کی تو اپنے فاسد قیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا شرمندگی کی اور ندامت سے ایک آہ کیچی اور کہنے لگا کہ افسوس مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں اس کے بعد سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقی رفانی سلطنت بلخی اکل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اس سے بنا جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور اقل و ہوش کو خیر بات کہہ دیا عرص حیات جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے